محبا جی آپ گورنر صاحب سے مل کے آئے سبی لوگ مل کے آئے تو کیا بات چیت ہوئی اور کیا گورنر صاحب نے بولا گورنر صاحب سے ہم نے یہی بات کی کہ جو اس وقت باہر کے حالات ہیں جس طرح لوگ خوفزادہ ہو گئے ہیں گبرائے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی کیونکہ وہ ہمارے کونسٹوشن لہرے ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر لوگوں میں کوئی تشویش ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو فوج کی ڈیپلائیمنٹ ہو رہی ہے یہ جو اڈوائزری آج جاری ہو گی تو اس کو اور یاتریوں کو واپس جانا چاہیے بلکہ ان کو گاڑیوں میں بھر بھر کے واپس بھیجا جا رہا ہے تو ہم نے بتایا کہ جمہو کشمیر جو ہے یہ ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ بہت مشکل حالات میں ہندوستان سے اس نے ہاتھ ملایا ہے اور اپنی یونیک آئیڈنٹی کو مینٹین کرنے کے لیے تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں خدشات ہیں کہ کہیں ہماری یونیک آئیڈنٹی کے ساتھ کوئی کھلوارڈ نہ ہو تو گورنر صاحب نے ہمیں یہ ایشورنس دی کہ وہ دلی میں بات کر کے شاید میرے خیال میں کل وہ کوئی اس پر سٹیٹمنٹ دینا چاہے پر اپنی طرف سے انہوں نے ہی ایشورنس دیا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے پر تو بی بیری آنس و جیو ہم ابھی مطمئن نہیں ہیں ممیم گرنر صاحب ممیم گرنر صاحب 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 اللہ علیہ وسلم بات کریں گے انہوں نے کہا کہ آج رات کو وہ بات کریں گے دلی میں ابھی یہ بتانا نہیں چاہتے کس کے ساتھ بات کریں گے کیا کریں گے بات ہی سے کہ وہ دلی بات کر کے کل یہاں لوگوں کو جو ہے اس پر اسیورنس دیں گے کیا ہونے والا ہے مگر بیسکلی ہمارا ہم بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے اس بات سے کیونکہ جو جو ڈپلائیمنٹ ہو رہی ہے جس طرح سے ڈپلائیمنٹ ہو رہی ہے جس طرح سے سکیورٹری فورسز کا جماورہ بڑھایا جا رہا ہے اور جس طرح سے ٹورس کو پہلی بار تیس سال یہاں ملٹنسی کو ہو گئے ہیں مگر آج تک کبھی اس طرح ٹورس کو یہاں کشمیر سے پہا نہیں نکالا گیا جس طرح یا یاترہ میں کئی بار خدا نہ خواستہ حملے بھی ہوئے پر اس کے بعد بھی یاترہ چلتی رہی ہے آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یاتریوں کو باہر لیا جا رہا ہے جو ٹورس کو باہر لیا جا رہا ہے پر یہ سوچ نہیں رہے کہ جمہور کشمیر کے لوگ جو مسئیبت میں فس ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کے پاس تو بھاگنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس لئے ہم نے روکیس کیا ہے گورنر صاحب سے اور انہوں نے یہ بھی ہمیں اتمنان دلائے کہ وہ دلی بات کر کے اس بات میں جو ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کے بارے میں سب کو بتائیں گے کل اور آپ دیکھئے کل تک انتظار کریں میں پوچھے آپ نے کہا کہ ہم کنونس نہیں ہیں تو آپ کا نیکس سٹپ کیا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا ہم کنونس نہیں ہیں ان کے جواب جو جتنی بھی ہم جمعاتے ہیں اس وقت تو سب لوگ نہیں آسکے کیونکہ تاریگامی صاحب کی بھی اتنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولام احمد میر صاحب جمعوں میں ہے میر صاحب نہیں ہے گولام اصر میر صاحب ہمارے پاس نہیں ہے سکر حکیم یاسین صاحب نہیں ہے عمر صاحب ڈلی میں ہے اور فاروق صاحب جو ہیں انجس پوست ہیں رشید انجنر صاحب لنگیٹ میں ہیں تو ہم سب ملک بیٹھ کے اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور پوری جدوجہد کریں گے اور پوری زور لگائیں گے کہ جمع کشمیر کا جو تشخص ہے جو آئیڈنٹی ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے اس کیلئے چاہیں ہمیں جو پورے ملک کے لوگوں کے سامنے ہمیں اپیل کیوں نہ کرنی پڑے پرائی مینیسٹر کو بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ جمع کشمیر آپ کا ہے یہ آپ کا تاج ہے اس تاج کو اس طرح سے توڑ فوڑ مت کیجے اس سے آپ کا جو سر ہے وہ زخمی ہو جائے گا سجاد صاحب آپ جتے ہیں قوانتا ہے اس طرح چگلے سے آگ لوگی پہ کواں تو نہیں کھو پڑے گا دیکھیں میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ یہاں اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے جو مینسٹرم پارٹی کی لیڈرز ہیں ان کو دبانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے جیسے کرکٹ سکیم ہے یہ سکیم ہے یہ سب جانتے ہیں یہ سکیم ہے یہ بہت بڑا گھٹالا ہے جس میں چالان بھی ہوا ہے مگر آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے جب آپ نے آل پارٹی میٹ کی بات ہوئی تو فاروق صاحب کو چندگرد بلا کے پوشتہ شروع ہو گئی تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک اس کے بعد ان کو ٹائ جو دوسرے لیڈرشپ بھی ہے شاید یہ جو کرپشن کی بار بار بات ہو رہی ہے اس کو ایزا ٹول استعمال نہ کیا جائے جو مو کشمیر کے پولٹیشنز کو اکٹا ہونے سے روکنے کے لیے اس کا استعمال نہ ہو تو باقی فاروق صاحب ملے پرائیم نیسٹر سے انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی وہ آپ سب کو گناہ چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو ان کو آل پارٹی میٹ کے لیے روکس کی تھی اب وہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہنا ہمارا کام ہے سب کو اکٹھا کرنا تاکہ جو مو کشمیر کی جو ایڈنٹی ہے یہ اس کا سوال ہے درس ارسٹک باقی فاروق صاحب کیا کریں گے عمر صاحب کیا کریں گے کس کو ایسولیٹ کریں گے ہم اس مقصد کی لیے اکٹھے نہیں ہوئے میں باقی آپ یہاں پہ ایک من میں آپ کو بتا رہا ہے سجاد صاحب یہاں پہ آپ اپنی پولٹیکل ڈیفرنسز میٹھا کے آپ ایک ساتھ آ رہے ہیں کیا آپ جمہو اور لڈاک کے پارٹیز گیاں وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی نپ بالکل اس کے پر کوئی چاہ رہی نہیں ہے اس کے پر کوئی چاہ رہی نہیں ہے کیونکہ جمہو کو بھی نقصان ہے لڈاک کو بھی نقصان ہے میں نے پہلے بھی کہا جو ہماری ایڈنٹی ہے ایز لڈاکی ایز ڈوگرا ایز کشمیری اس کو خطرہ ہے وہ خطر میں ہے لیکن جمہو میں اس طرح کی گہمہ گہمی نہیں ہے جو نہیں دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا بار کاؤنسل اتنا ایمپورٹن ہے وہاں بھی 50 50 ہو گیا باجی سانٹرک پلی وہاں بھی آدھے لوگ خلاف ہو گیا ان کے خلاف ایکشن لیا گیا یعنی سمبیرنگ ہر جگہ اس وقت ہو رہی ہے what we are going to reach out to the dogra as well when we talk about the jamu region definitely because ابھی میرا یہاں سے تو ابھی اگر نکلنے دیا آج بھی آپ کو معلوم ہے بڑی مشکل سے نکلنے دیا کار میرا central کشمیریہ اس کے بعد میں راجونی پونج جا رہی ہوں اس کے بعد میں چنا بیلی جاؤں گی اور میں کوشش کروں کہ ہر جگہ لوگوں کے ساتھ بات کریں اور ان کو aware کریں کہ جو ہماری شناکت ہے اس کے لئے ہم سب کو مل جل کے ایک جدو جہد کریں مجھے گیرہ بجے رات کو آپ گورنر سے ملے کیا حالات اتنے خراب ہیں کیونکہ جو ایڈمینسٹریشن ہیں ان کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ صرف ریومرز ہیں اور کچھ نہیں دیکھیں جو ایڈوائزری ہے وہ تو ریومر نہیں ہے جو ڈیپلائیمنٹ ہے اتنے ساری فوج آگئے ہیں سیکیورٹی فوزز ہیں وہ تو کوئی ریومر نہیں وہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اور جو لوگوں میں اس وقت تذذب ہے جس طرح لوگ پیٹرول ڈال رہے ہیں اور یہاں پتا نہیں کتنے لاکھ گیلن پہ ڈیزل آ چکا ہے کسیے اور یہ جو ہے ایئر فورس کو ہائی ایلرٹ پہ رکھا گیا ہے آرمی کو ہائی ایلرٹ پہ رکھا گیا ہے یہ تو سب ہم اپنی بات تو نہیں بنا رہے ہیں this is not that we are making it up مہم کہیں ہم آر لگے پہ کونہ تو نہیں کھود رہے ہیں is it late? کہیں ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے دیکھیں it's never too late جو ہماری جو ہمارا سٹیک پہ لگا ہوا ہے اس کے لیے ہم سب لوگ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اس لیے اس وقت رات کو ہم نکلے پھر نکلنا پڑے پھر نکلیں گے دن کو نکلنا پڑے دن کو نکلیں گے مگر ہم جمہو کشمیر کی جو اپنی ایڈنٹی ہے اس کی جدو جہد کے لیے ہم سب اکٹھے چلیں گے اور دن رات ایک کر دیں گے thank you